کوئی پیشہ اور ذریعہ معاش معیوب نہیں فن جرح و تعدیل کے امام علمہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حل چلاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے حضرت شعیب و موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی نگہبانی کرتے تھے حضرت داود علیہ السلام لوہے کی زیرہ بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام امور السلطنت چلاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل کے لیے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ اجیاد پر بکریوں کی نگہبانی کرتے تھے اور اما حوہ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کپڑے بن کر خود بھی پہنتی اور اولاد کو بھی پہناتی تھی ہاتھ سے کما کر کھانا اور کسی ہنر کاری گری اور سنعت کو ذریعے معاش کے طور پر اختیار کرنا کوئی معیوب بات نہیں بلکہ سوال سے بچنے اور رزق حلال کمانے کی نیت سے پیشہ اختیار کرنا بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے ہمارے معاشرے میں بہت سے پیشوں کو معیوب اور کم تر سمجھا جاتا ہے جو درست نہیں ہر وہ جائز پیشہ جس میں احکام شریعت کی رعایت رکھی جائے قابل تحسین اور بابرکت ہے